اللہ علیہ وسلم اس کے لئے دوسرے انسان پر اس کا اثر ہوگا ہی ہوگا سامنے والا انسان جو ترہ ترہ کے رنگ بدلتا رہتا ہے اور پھر اس کے اس رویے کی وجہ سے آپ اس مردار میں پھز جاتے ہیں کہ کروں تو کیا کروں آخر اسے پانا چاہتے ہیں لیکن وہ کسی حال گرفت میں نہیں آ رہا ہے تو میرے پیاروں یا اللہ ویب سائٹ اوفیشل چینل پر آج کا عمل ایسا لازوال عمل ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس انسان کی توجہ آپ کی طرف کھشنے لگے گی لازوال اس لئے ہے کہ اس کا اثر تھوڑ دن تک نہیں رہتا بلکہ جیسے ہی اس کی تاثیر اس پر ہونا شروع ہوتی ہے اس کے بعد دن بدن بڑھتی جاتی ہے بڑھتی جاتی ہے اور یہ اثر پھر کبھی سامنے والے کی زندگی میں کبھی بھی ختم نہیں ہوتا اس لئے اسے لازوال کہا گیا ہے کئی بہنیں مجھ سے پوچھتی ہیں کہ بھائی پہلے وہ ایسا نہیں تھا وہ مجھ سے بہتی زیادہ محبت کیا کرتا تھا کھانا بھی کھاتا تو بھی مجھ سے پوچھ کر کھاتا تھا اس نے جان بوچھ کر مجھے دھوکہ نہیں دیا ہے وہ اب ایسا ہو چکا ہے مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا ہے کہ آخر اس نے اچانک میرے ساتھ ایسا دھوکہ کیا کیوں آخر جبکہ وہ میرے بینا ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا جس دن اس سے میں بات نہیں کرتی تھی وہ رو رو کر حال بے حال کر لیتا تھا کئی بار اس نے مجھے کہا کہ اگر تم سے شادی نہیں ہوئی تو میں جان دے دوں گا اور اس نے اپنا ہاتھ بھی کٹنے کی کوشش کی پھر میں نے اسے سمجھایا تب جا کر وہ مانا مجھے لگا اس سے بڑھ کر محبت کرنے والا شاید ہی مجھے کوئی ملے گا مجھے تو اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہونا ہی تھا ان سب باتوں کو سوچ کر میں حیران ہوں لڑائی جگڑے کس کے بیچ نہیں ہوتے ہمارے بیچ بھی ہوا کرتے تھے اگلے دن پھر ہم دونوں مان بھی جایا کرتے تھے ہم نے محبت میں کبھی زنہ اور کوئی حرام نہیں کیا بس ہاں کہ میں اس سے بات کیا کرتی تھی لیکن تین مہینے پہلے اچانک جگڑا ہوا اور اس نے مجھے بلوک ہی کر دیا اس کے بعد آج تین مہینے ہو چکے ہیں کبھی دوبارہ اس نے ان بلوک نہیں کیا آخر ایک دم سے کیا ہوا اسے تو میرے پیاروں اس طرح کے مسئلوں میں یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ سامنے والے کا دماغ پھر سے ٹھکانے آتا ہے اور وہ آپ سے کمپرمیس کرنے کے بارے میں سوچتا ہے ایک موقع اور دینے کے لیے وہ کوشش کرے گا بلہی غلطی اس کی ہو پھر بھی وہ ایک رہا نکالنے کی کوشش کرے گا نئے آئے ہیں تو چینل کو آپ لوگ سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا کسی بھی ٹائم آپ اس عمل کو پڑھ لیں ناپاکی میں نہیں کرنا ہے آپس میں صلح نامہ کر کے تالمیل بٹھانے کے لیے وہ ایک رہا نکالنے کی کوشش کرے گا آپ کو تھرٹی ٹائمز یعنی تیس مرتبہ یہ پڑھ لینا ہے اور اس کے بعد سامنے کی طرف یہ سوچ کر کہ آپ کا محبوب بیٹھا ہے ایک پھوک آپ کو مر دینی ہے یاد رہے تصویر پر پھوک نہیں مرنی ہے اس کے علاوہ آپ چاہے تو دن بر میں اپنا کام کاج کرتے ہوئے بھی زیادہ سے زیادہ مرتبہ آپ اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے یہ وظیفہ پڑھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ اس کا اثر فوراں آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے